هو اللہ اللہ لزی لا الہ الا ہو اللہ تعالی وہ متکلم ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر سوائے اس کے لسن اے پوچھوں گی میں عالم الغیب و الشہادہ جاننے والے ہیں غیب کے اور و الشہادہ اور دیکھی ہوئی چیزوں کے هو الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہے اور کیا ہے هو اللہ 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 تعالی بڑے مہربان ہیں بڑے رحم والے ہیں وہ قرآن نازل کرنے والے ہیں ہوا کا اشارہ کئی کی طرف دیا ہے انہوں نے قرآن کی طرف ہوا مطلب وہ ہے نا قرآن نازل کرنے والے ہیں کون اللہ اللہ هو اللہ 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 وہ اللہ جو قرآن نازل کرنے والے ہیں لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی الملک القدوس تمام بادشاہ ہیں تمام عیوب سے پاک ہیں الملک مطلب بادشاہ ہیں اور قدوس یعنی تمام عیوب سے پاک ہیں سلام المومن سلام المومن ہر نقصان سے محفوظ عذاب سے پناہ دینے والے ہیں محیمن نگہبان ہیں عزیز الجبیل المتقبر زبردست بگڑی بنانے والے ہیں متقبر بڑی عظمت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سبحان اللہ اما ایشکون پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو تم شریک تھیراتے ہو اللہ نے لاس لائن میں کیا کہہ دیا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو تم شریک تھیراتے ہو وہ متقلم اللہ ہیں وہ متقلم اللہ ہیں خالق البارئ المصور مثال سے پیدا کرنے والے بے مثال پیدا کرنے والا بارئ مطلب بے مثال پیدا کرنے والا مصور صورتے بنانے والا لہو الاسماع الہسنہ ان کی لئے نام ہیں حسنہ اچھے اچھے کس کیلئے طرف اشارہ ہو رہا ہے لہو کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں پاکی بولتی ہے یا پاکی بیان کرتے ہیں ان کی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی پاکی زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پاکی بیان کرتے ہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بڑی زبردست حکمت والے یہ کیا تھا قرآن کریم پورتاثر کلام ہے اب اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کیا ہے اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ٹوکنگ جو اللہ نے اپنے نبی سے اپنی امت کے لئے کی تمام عالم کے لئے کی یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لئے حکم دیئے احکام ہیں تو قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے آپ سب کو پتا تھا نہیں نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ محمود الصفات جلیل الشان متقلم کا اثر کلام میں آتا ہے کلام الملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں سارے کلاموں پر قادر ہیں پھر کہنا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بات جانے ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں کلام نہیں تھے جو جو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک پوائنٹ واپس پوچھوں گی جو جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں جو تھی کلام نہیں تھی قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کرو اس پیس پر ڈالتا ہے تورس زبور انجیل وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں تورس زبور انجیل وہ آسمانی کتابیں تھیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یعنی وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے وہی کترو بات کی ہوقتاں فوقتاں اترتا گیا جیسے جیسے حالات آتے گئے جنگیں ہوتی گئے اس کے اکورڈنگ اللہ تعالیٰ بتاتے چلے گئے تو یہ اس لئے کلام کہا گیا یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں کلام نہیں تھی کلام یا تو فرشتے کا تھا یا پیغمبر کا جیسا کہ حدیثوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کا کوئی داخل ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لئے اس میں تحریف ممکن نہیں ہے وَتُلُوَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَ لِمَاتِ اور آپ پڑھا کریں اپنے رب کی اس کتاب کو جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا لَا مُبَدِّلَ لِكَ لِمَاتِ صاف واضح کر دی اللہ نے کہ یہ قرآن تا قیامت کوئی اس میں چنجز نہیں کر سکتا کوئی اس میں بدلاؤ نہیں لہ سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ پڑھا کریں اپنے رب کی اس کتاب کو جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا سورة القحاف آیت نمبر ستائیس میں گزشتہ کتابوں میں تحریف ممکن ہوئی ہے اس لیے وہ اللہ کا کلام نہیں تھی جیسے حدیثوں میں موضوع ہیں کہ لوگوں نے داخل کر دی اس میں قرآن کا زبرزیر بھی دردر نہیں ہوا اور یہ بات مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے بھی بتائی ہے پھر کہنے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس نے تین مرتبہ کہا جب اس نے صبح کی اعوذ باللہ السامیل علیم من الشیطان الرجیم جس نے تین مرتبہ کہا اعوذ باللہ السامیل علیم من الشیطان الرجیم جس نے تین مرتبہ کہا کتنی مرتبہ تین مرتبہ اعوذ باللہ السامیل علیم من الشیطان الرجیم پھر اس نے سورة الحشر کی آخری تین آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو اس پر درود بھیجتے ہیں یعنی اس کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شام کرتا ہے اگر وہ اس دن مر گیا تو شہید ہونے کی حالت میں مرتا ہے اور جو شخص ان کو پڑھتا ہے اور جب وہ شام کرتا ہے تو بھی وہ اسی مرتبے میں آتا ہے مردہ پڑھتے پڑھتے شام ہو جائے اگر اس کو پھر کہہ رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اس میں نام ہیں یہ والے عالم الغیب رحمان الرحیم یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیانوے ناموں میں سے ہیں ٹھیک ہے